کانہ یقور تو اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ دعا کیا کرتے تھے اور یہ دعا بہت ہی امد ہے آپ اگر کوشش کریں اور ہو سکے تو یہ دعا زبانی یاد کر لیں اللہم اے اللہ لکا اسلمتو میں نے اپنے آپ کو اے اللہ آپ کی فرما برداری میں دے دیا وَبِكَ آمَنْتُ اور اے اللہ میں نے آپ پر ایمان لے آیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طال پر ایمان لے آیا وَعَلِكَ تَوَقْدُ اور یا اللہ میں نے آپ پر توقل کیا وَعِلِكَ آنَبْتُ اور آپ ہی کی طرف اے اللہ میں رجوع کرتا ہوں وَبِكَ اور آپ ہی کی وجہ سے آسمتو میں جنگ کرتا ہوں یعنی اگر کسی کے ساتھ دشمن کے ساتھ جنگ کرنی پڑ جائے تو صرف اور صرف مقصد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی لزماندی اللہ تعالیٰ کی دین کی سر بلندی اللہم اے اللہ اعودو میں پناہ مانگتا ہوں بھی عزتی کا تیری عزت کے وسیلے سے تیرے غلبے کے وسیلے سے لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے انتو ظلن کس چیسے پناہ ہمیں مانگیں انتو ظلن یا اللہ کہ تُو مجھے گمراہ کر دے انت الحی اے اللہ تُو زندہ ہے اللہ دی ایسی ذات ایسی زندگی کے لا تبوتو جس کے اندر کوئی موت نہیں ہے وَالجِن وَالْإِنسُ اور جنات اور انسان یا موتن یہ سارے کے سارے مرنے والے ہیں ان کو موت تاری ہونے والی ہے اور اللہ تعالی حج القیون داتا ہے جس کو کوئی موت نہیں آئے گا تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں میں شامل کیا کرتے تھے اور ہمیں یہ دعا یاد کرنے چاہیے یہ دبانی متفقون علیہ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے وَهَذَا لَفْثُ مُسْلِمِن اور یہ صحیح مسلم کی الفاظ ہے یہ جو بھی ہم نے پڑھے مختصر طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے لیکن یہ تفصیلی حدیث صحیح مسلم کی ہے پچھا یہ الثالث تیسری حدیث اس باب کی باب و یقین و توقع یقین و توقع کے باب کی آن ابن عباس ایضا یہ تیسری حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے قال حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حسب لاللہ ونعم الوقین لاریت کا تجمہ یہ پیچھے گزر چکا ہے حسب لاللہ اللہ میں کافی ہے ونعم الوقین اور اللہ تعالی کارساد مددگار ہونے کے اعتبار سے بہت ہی امدہ اللہ مددگار اور کارساد ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں قال حا ابراہیم اس قلمے کو حسب لاللہ ونعم الوقین اس قلمے کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حینہ اس وقت کہ جب القیہ فی ناری جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تھا جب ان کو وہ مشرقین نے آگ لگائی اور ابراہیم علیہ السلام کو سوری وہ آگ میں ڈالنے لگے تھے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے زبان مبارک سے یہ قلمہ نکلا تھا حسب لاللہ ونعم الوقین بہترین کارسات ہے اور مدد کرنے والا ہے یہ کہ ایک نبی کی بات وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی جملے کو اسی قلمے کو حسب لاللہ ونعم الوقین اسی جملے کو کہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حینہ اس وقت کہ قارو جب مشرقین کی طرف سے کہا گیا لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَقْشَوْهُمْ فَذَادَهُمْ ایمَانًا کہ کہا کہا گیا پیچھے گزر چکا جی اسی باب کے شروع کے اندر جو آیتیں آئیتیں اس وقت میں نے یہ ارز کیا تھا کہ جب رسول اللہ کو یہ لوگوں کے طرف سے ڈرابا آیا نا رسول اللہ کو یہ کہا گیا کہ اِنَّ النَّاسَ کے لوگوں نے قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ تمہارے لئے جمع کر لیا ہے ایک بہت بڑا لشکر تمہارے لئے جمع کر لیا ہے فَقْشَوْهُمْ پَسْ تُمْ ڈر جاؤ یعنی تو رسول اللہ اور آپ کے اصحاب ڈرنے کی بجائے خوف کرنے کی بجائے خوف کھانے کی بجائے فَذَادَهُمْ ایمَانًا اُن کا ایمان مزید بڑھ گیا وَقَالُوا اُنہوں نے کہا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَلْ وَقِیرِ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ابن عباس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے قَالَا ابن عباس نے فرمایا قَالَ آخِرُ قَوْلِ عِبْرَاہِمَ کہ عبراہیم علیہ السلام کا آخری قول آخری فرمان حِنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا وہ کیا تھا آخری زبان ان کے زبان کے پر کون سا کلمہ تھا کون سا جملہ تھا وہ کیا تھا حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيَ میرے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارسات بہترین مددگار اگر یہاں پر پڑھیں گے حَسْبِيَ اللَّهُ یا حَسْبِيَ اللَّهُ پڑھیں گے تو اس کا مطلب میرے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے یہ ایک بندے کے لئے دعا ہوگی اور وَنِعْمَ الْوَكِيَ اللہ بہترین عمضہ کارسات لیکن اگر ہم پڑھیں گے حسبون اللہ نون کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب جمع ہو جائے گا کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین خارسہ دیں تو دونوں طرح ثابت ہے حسبون اللہ و نقمن وقیل بھی پڑھ سکتے حسبی اللہ و نقمن وقیل بھی پڑھ سکتے دونوں طرح جائد اور دروس ہے قرآن و سنت میں موجود ہے اچھا جی الرابع چوتھی حدیث اس باب یقین اور توکل کے بارے میں ان ابی حریرہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دخول الجنت جنت میں داخل ہوں گے اقوام ایسے قومیں ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے افعیداتوں کے جن لوگوں کے دل مثل افعیداتی طائری پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے پرندوں کی دلوں کی طرح ہونے کا کیا مطلب ہے جی کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے پرندوں کے دل کس طرح ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر کونس ہی ایسی خوبی ہے جو کہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے پہلی چیز جیسے کیا گیا حدیث آبی رہی ہے پہلی چیز کہ پرندوں کے اندر توقل وہ بہت ہی آنا درجہ کا ہوتا ہے انسانوں تبھی ہم سے بھی زیادہ توقل وہ پرندوں کے اندر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد مائے کے پرندیں شبوک کو نکلتے ہیں اور ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور وہ کسی دربار کسی باب بذل کو نہیں پکار دیں وہ صرف اللہ ہی کی برو سے وہ اپنے گھر سے اپنے گھر سلو وغیرہ سے نکلتے ہیں اور ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اس قدر توقل ان کا ہوتے ہیں لیکن جب وہ شام کو واپس پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ جو ہیں وہ برے ہوئے ہوتے ہیں رزق اللہ تعالیٰ کو عطا کرتا ہے اس طرح کا توقل ایک تو یہ ہے اور دوسرا جی پرندوں جی ہیں پرندے وہ آپس میں لڑتے جگڑتے نہیں ہیں آپس میں بہت حسد کینہ نہیں رکھتے جبکہ انسانوں کے اندر بہت حسد کینہ غرور تقبر اور بے شمار قسم کی دل کی برائیہ موجود ہوتی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا جس کے دل پرندوں کی دل کی طرح ہوئے جس کے دل کے دل بہت حسد کینہ غرور تقبر وہ نہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دونوں دو معنیوں کے اور تیسرہ معنی نرم پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور نرم دل والے جیسے کہ آگے معنی بھی بیان کیا گیا کہ جس کا دل پرندوں کی دلوں کی طرح نرم ہوئے وہ جنت میں داخل ہوگا سانگ دل اور سخت دل والا وہ انسان بڑا ہی خطرناک ہے واشرے کیلئے بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ انسان بڑا ہی خطرناک ہے اور ہمارے اس آج کی دنیا کے لئے اعتبار سے بھی وسخت دل اور سانگ دل انسان بڑا ہوتی خطرناک ہے اچھا یہ تین معنی اور تینوں معنی اپنے جگہ پر درست ہیں دیکھیں جی آگے معنی بھی کیا ہے قیلہ معنی ہو یہ پرندوں کی دلوں کی طرح ہونے کا معنی کیا ہے متوقیلون کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع کرنے والے ہیں تو جی اس طرح پرندے اللہ پر توقع کرتے ہیں ایسے انسان بھی اللہ تعالیٰ کے پر توقع کریں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے مقیلہ اور کہا گیا قلوب ہم رقیقہ تو کہ ان کے دل پرندوں کے دل وہ نرم ہوتے ہیں تو اسی طرح جس انسان کا دل وہ نرم ہوگا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا یہ معنی ہے جی جنت میں وہ دوق داکل ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح نرم ہوں گے توقع کرنے والے ہوں گے بغض حسد کی ناغرور تقبر سے پاک ہوں گے اللہ تعالیٰ جی ہمیں ایسا بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے دل کی سختی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں دل کی سختی بڑی خطرناک چیز یہ جیس بھیرے انسان کو سامنے تڑپتا ہوا ہے بندہ اس کے اوپر کوئی ترسمی آتا ہے اچھا جی الخامس پانچمیں حدیث میں اس باب کی باب اليقین و توقع یقین کرنے کے باب انسان کو یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھنا چاہیے اور توقع اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا چاہیے اس بارے میں پانچمیں حدیث ان جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پر بھی ہے انہو وہ فرماتے ہیں غزا کے انہوں نے غزوہ کیا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبال نجد نجد کی طرف یہ جہاں سے ایک چیز دیکھیں جی نجد یہ حدیث کے اندر نجد کے لفظ جیسے کہ نجدی کہا جاتے ہیں یہ عرب کے اندر بارہ نجد ہیں بارہ ٹھیک ہے بارہ نجد اور جسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موضوع دوسری طرح چلا جائے گا جس نجد کے لئے دعا نہیں کی تھی وہ نجد مشرق کی طرف اس کے اندر عراق کوفہ اور یہ بلے عراق ہو گیا بسرہ ہو گیا کوفہ ہو گیا یہ بلے علاقی آتے ہیں یہ بھی نجد ہے نجد عراق بڑا مشہور ہے اس کے اندر عرب کے اندر تو بارہ نجد ہی آج بھی آج کے دمانے میں بھی عرب کے اندر مشہور ہے بارہ نجد تو یہ انہی کسی نجد کی طرف اشارہ کے ہیں حضرت جاپر فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک نجد کی طرف جا کر رسول اللہ کے ساتھ جم کی غضوہ کی ہے فرما قافل رسول اللہ پس جب رسول اللہ صلی اللہ عنہ تو آپ پس پلٹے تو قافلہ معاہم تو میں بھی حضرت جاپر فرماتے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ کے ساتھ واپس پلٹا ہے صحابہ اکرام بھی فَأَدْرَكَتُهُمُ الْقَائِلَ دو پیش آگئی تاری ہوگئی اور اسحاب پر نید یعنی ان کے پر تقاور تاری ہوگئی اور نید آنا شروع ہوگئی فَأَدْرَكَتُهُمُ الْقَائِلَ کہ نید آنا شروع ہوگئی فِي وَادِ اس وَادِی میں اس جگہ میں کسیرِ الْعَوَاتِ جہاں پر بہت خاردار درخت تھے خاردار درخت جس طرح پر کانٹے وغیرہ لگی ہوگئی ان خاردار درخت وہ والی بادی میں صحابہ اکرام کو تقاور کی وجہ سے نید آنا شروع ہوگی تو فَأَدْرَكَتُهُمُ الْقَائِلَ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے وَتَفَرْرَكَنَّاسُ اور لوگ جدہ ہوگئے اور لوگ رسول اللہ سے الگ ہوگئے یہ اچھا یہ دیکھیں نہیں یہاں پر بھی تَفَرْرَكَنَّاسُ لوگ جدہ ہوگئے کسی تھی لفظ فرقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تَفَرْرَكَنَّاسُ اور اللہ سے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جو بنا سے کٹ کر یا جس نے بھی اپنا فرقہ اپنے لوگوں کو اپنے کسی امام کو کسی بذر کو کٹ کر رسول اللہ سے اپنے رسول اللہ کے مقابل میں کھڑا کر لیا وہ فرقہ ہے جیسے کہ دیوبندیوں نے امام ابنیفہ کو کھڑا کر لیا شافیوں نے امام شافی کو کھڑا کر لیا اعلیٰ حضرت کو کھڑا کر دیا گیا اور بے شمار لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا جو بھی رسول اللہ سے کٹ کر علاقہ ہوا ہے ہم رسول اللہ سے کٹے نہیں ہیں بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے لوگ جدا ہو گئے کیسے لیے يستظلونا وہ سائے کی تلاش میں بشاجاری درخت کے درخت کے سائے کی تلاش میں لوگ رسول اللہ سے الگ ہو گئے رسول اللہ سے جدا ہو گئے وَنَازَلَ رَسُولُ اللَّهُ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تحت سامورہ تین ایک کیکر کے درخت کے نیچے سامورہ کہتے ہیں جی کیکر کا درخت فَعَلَّقَ بِهَا تو لٹکا دی اس درخت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیفہ اپنی تلوار وَنِمْنَا اور ہم سو گئے نعمتا گہری نیر وَنِمْنَا نعمتا اور ہم گہری نیر سو گئے حضر جابر فمات فَعَلْا رَسُولُ اللَّهُ پس اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعونا ہمیں بلایا یعنی ہم سوئے ہوئے تھے تو رسول اللہ نے آوازی ہمیں بلایا تو فَعَلَا عِنْدَا ہوں فقالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انہذا یہ وہاں جو پیلڈو ہے اور یہ دہاتی ہے اختارتہ علیہ اختارتہ اس نے سوت لی نکال لی علیہ مجھ پر صحیفی اپنی تلوار وانا نائم اور میں سویا ہوا تھا یعنی میں سویا ہوا تھا تو صحیح تلوار میرے کو پر سوت کر کھڑا ہوا کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ فرماتے ہیں فستیقضتو تو میں جا گیا وَهُوَ فِي يَدِهِ اور وہ تلوار اس کے ہاتھ میں سلطن سوتی ہوئی تھی اور تلوار اس کے ہاتھ میں ننگی اس نے پکڑی ہوئی تھی قال اور اس نے کہا مَنْ يَمْ نَعُقَ مِنِّي رسول اللہ کو یہ بندہ کہہ رہا جی مَنْ يَمْ نَعُقَ مِنِّي کون آپ کو مجھ سے بچائے گا مَنْ يَمْ نَعُقَ کون بچائے گا آپ کو مِنِّي مجھ سے تو رسول اللہ فرماتے ہیں قُلْ تُو قُلْ تُو میں نے کہا اللہ اللہ تعالی سلاسا رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے تین مرزبہ اللہ کا اللہ کا نام لیا تو پھر آگے حدیث میں آتا ہے جی وَلَمْ يُعَاقِبُهُ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی وَجَالَسَا اور وہ بیٹھ گیا وہ بندہ پیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی یہ حدیث مختصر آگے اس حدیث کا مزید دو طریقہ ہیں گے یہ ایک طریقہ ہو گیا یعنی ایک سننس کے ساتھ اب دوسری سننس کے ساتھ وہ فی روایت ہے وہ ایک روایت میں ہے قَالَ جَابِرُنْ جَابَرَ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُنَّمَعَا رَسُولِ اللَّهِ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بِذَاتِ الرِّقَائِ غَذْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاء اچھا یہ ذاتِ الرِّقَاء کیا چیز ہے تو اس غذوے کا نام ذاتِ الرِّقَاء کیوں رکھا گیا یہ دیکھیں جی رِقَاء کہتے ہیں جی لیروں کو ٹاکیوں کو کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکروں کو کہا جاتے ہیں رِقَاء یہ غذوہ جو اس غذوے کے اندر نا جی کسی عظیم قربانی ہے جی صحابہ اکرام کی کسی عظیم قربانی ہے اللہ تعالیٰ یقین کریں کہ جی یہ اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں دیکھ کرنا تو انسان کہتا ہے کہ یار یہ اس طرح کے عظیم و شاہ لوگ سے جنہوں نے اپنی نبی کے لیے سارا کو اپنا جان اپنا مال اپنی دول سارا کو جو قربان کر دیا رِقَاء کہتے ہیں جی ٹاکیوں کو کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکروں کو تو اس وجہ سے اس غذوے کو اس جنگ کو رِقَاء کہا جاتا ہے کہ یہ پیدر سفر ہوا تھا اس غذوے میں اور صحابہ اکرام کے پاس جو جوتے تھے وہ پیدر چلنے کی وجہ سے وہ جوتے ٹوٹ گئے وہ جوتے پھٹ گئے تھے تو صحابہ اکرام نے کہا کیا اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر کے اپنے پاؤں کے ساتھ باندھا تھا اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے ذاتی رقع غذوہ ذاتی رقع وہ غذوہ ٹاکیوں والا ہے اس کے درے ٹاکیاں باندھ کر غذوہ اور جنگ لڑی گئی تھی اللہ اکبر سلام اللہ علیہ اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو باردے کس کدر انہوں نے قربانی دی آپ آر کے دنوں آر کے زمانے میں اس طرح کی قربانی سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح کی قربانی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے تو یہی ذاتی رکا حضرت جبر فرماتے ہیں کہ کنمہ آر رسول اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں بھی ذاتی رکا غذوہ ذاتی رکا ٹاکیوں والے غذوے میں فائدہ آتائینا پس ہم آئے علا شاجراتین اس درخت کے پاس ظلیلاتین جو کہ بہت سائیدار تھا ترک ناہا تو ہم نے اس درخت کو چھوڑ دیا لی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ کے لئے اس درخت کو چھوڑ دیا کہ داکر رسول اللہ اس درخت کے نیچے ارام فرمالے فجاء راجل من المشرکین تو فجاء آ گیا راجلون ایک بندہ من المشرکین مشرکوں میں سے وصیف رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار معلق وہ لٹکی ہوئی تھی بشاجری درخت کے ساتھ فاختاراتہو تو اس نے وطروار سوت لی اور فقال تو وہ بندہ کہنے لگا تخاف کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں یہ چند مواقع دی جہاں پر رسول اللہ نے لفظ لا کا استعمال کیا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا تو یہ ان جمعہ ان مواقع میں سے ایک یہ موقع جہاں پر رسول اللہ کی زبان مبارک سے لا نکلا کہ آپ مجھ سے ڈرتے نہیں رسول اللہ نے فرمایا لا میں نہیں تو اسے ڈرتا کہا تو وہ بندہ کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا قال رسول اللہ نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا یہ دوسری صندت ہوگی اب تیسری صندت وقی روایت اور ایک روایت میں ابی بکر اسماعیلی فی صحیح ابو بکر اسماعیلی نے اپنی صحیحہ جو صحیح کتاب اس میں یہ روایت نکر کی ہے یہ تیسری صندت کے ساتھ قال اس بندے نے کہا مجھ سے کون بچائے گا قال تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا جب رسول اللہ نے اللہ کہانا ایسا اس کے پر ہوا تو قال رسول اللہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَقَتَ فَائِفُ تو تلوار گر پڑی مِ اس کے ہاتھ سے فَآقَ رسول اللہ یہ ہماری جیدر لائٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لی ایک منہ دیتی حالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار پکڑ لی فَقَالَ تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا مَئی امنا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا یعنی اب تلوار میرے ہاتھ میں اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا فَقَالَ تو اب وہ بندہ کہنے لگا جی قُن خیرہ آخیرین کہ اے نبی آپ بہترین تلوار پکڑنے والوں میں سے ہو جائیں یعنی مطلب کیا ہے کہ جی آپ تو معاف فرمانے والے ہیں آپ سارا کام کرنے والے ہیں آپ سارا کام کرنے والے ہیں یعنی موکنہ آج بھی خطرہ تھی کہ پہلو اچھی طرح امام کے اوپر کاری کے اوپر مولانا کے اوپر مفتی صاحب کے اوپر غصہ اتار لیں گے جب پتہ چل گیا جی میں ہم غلط ہیں وہ سوکر پھر ہمیں جو ہے نا ان کو اخلاق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینا شروع کر دیتی خود سارا کام پورا کر لنگ دے یہاں پر بھی یہ ہوا کہ خود سارا کچھ وہ بلکل تلوار تیار کی ہوئی تھی لیکن جب آپ خود فنت گیا تو کہنا دیجئے کون خیر آخی دن کہ آپ تو بہترین تلوار پکڑنے والوں میں سے ہو جائیں یعنی کہ آپ کے درگزر کا فرمانے والے ہیں آپ تو معاف فرمانے والے ہیں فقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہدو کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهُ اور بے شک میں اللہ کا رسول فُو تو قالا وہ بندہ کہنے لگا وہ مشرف کہنے لگا لا نہیں میں اس کی گواہی نہیں دیتا وَلَاکِنِّ لیکن میں اُو آہِدُ کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اَلَّا اُقَاتِلَا میں آپ سے کبھی جنگ نہیں کروں گا میں کبھی بھی آپ کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آوں گا اور وَلَا أَقُونَ اور نا ہی میں ہوں گا مَأَقَوْمٍ ان لوگوں کے ساتھ یقاتلونہ کا جو کہ آپ کے ساتھ کتار کریں گے جنگ کریں گے یعنی کی نہ میں خود آپ کے زندگی میں آپ کے سامنے جنگ کی نیت سے یا لڑائی کی نیت سے آوں گا اور نا ہی میں اس قوم کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کبھی شامل ہوں گا جو کہ آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے آئیں گے فَخَلَّا سَبِيلَهُ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا یعنی اس کو کچھ بھی نہیں کہا فَخَلَّا سَبِيلَهُ اس کا راستہ چھوڑ دیا گیا فَعَتَا أَصْحَابُهُ اور وہ اپنے ساتھیوں کے پاس یعنی وہ مشرقین کے ساتھ پاس آیا اپنے ساتھیوں کے پاس فَقَالَوَ اور اس نے کہا جِئِ تُوکُم میں تمہارے پاس آ رہا ہوں مِنِ عِنْدِ خَيْرِ النَّاس اس شخص کے پاس ہے جو کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہیں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ٹھیک ہوگا جی یہاں پر آ کر یہ تیسری سنت کے ساتھ یہ حدیث مکمل ہو جاتی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بہترین توقع کرنے والوں میں سے بنائے جو ہم نے پڑا ہے اللہ تعالی اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتفا فرمائیں وَا خُرُدْ